بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں سویٹ اینڈ سار نوڈلز نوڈلز بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں لیکن اس کو ذرا ڈیفرنٹ ٹکے سے بنایا جائے تو بچے اور شوق سے کھاتے ہیں اس کے لئے ہم نے لئے چار پیکٹ میگی نوڈلز کے ہنڈر ٹیرم بولیس چکن کا قیمہ ایک چھوٹی پیاز چوکی ہوئی ہے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچپ ہے جو سمپل کیچپ ہوتی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون مکھن یہ براؤن شگر ہے تقریباً دو سے یہ تین ٹیبل سپون جو ہے وہ براؤن شگر یہ مہگی کا مسالہ ہے یہ وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہے یہ ایک بڑی شملہ مرچے جسے کٹ کے چوب کیا گیا ہے یہ ٹیمیٹو کی پیوری ہے اس کے اندر ٹیماتر اور ایک بڑا ٹیماتر اور چار ہری مرچوں کو بلینڈ کر لیا گیا ہے یہ ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون اوہل ہے ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ڈالے گا ایک پین لیں گے اس پہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اوئل اوئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں اوئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بٹم کلاہ کبھی ملتے ہیں کہ اس کے لئے بول آرہے ہیں اس کا مطلب آکے بھی بٹا رکھتے ہیں اس کا مطلب آکے بھی بٹا رکھتے ہیں اس کا مطلب آنا کام ہو جائے تو اس میں آپ ایک قدر پیاز ہم نے چاپ کیا ہے اس کا دا دے پیاز کو زیادہ نہیں پکانا ہرکل ہلکا سا اس کو براؤن کریں کچھا بانکہ ختم کریں دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب آپ اس کے اندر یہ جو ون ٹیبل سپون لسن کا پیس تھا وہ شاند ہے اس میں ہم نے چکن ایڈ کیا ہے جو ہنڈر گرام چکن تھا اس کو شاند مل گیا ہے چکن اب اچھی طرح سے بھوم گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے شملا ملچ نہیں شملا ملچ شملا ملچ شملا ملچ سامد شملا ملچ شملا ملچ شملا ملچ ڈالیں گے نمچ نرم ہو چکی ہے اس میں جو ہم نے ٹماٹر اور چار ہریمچوں کا پیسٹ بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے اب جو ٹماٹر کی اور ہریمچوں کی پیروڈ ڈالی تھی وہ اب اس میں کافی اچھی طرح سے جزب ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈنٹس کالتے ہیں نمک سفیر میرچ اور براؤن شگر اور کیچپ آپ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اب یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سارے مسالے مکس ہو گئے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی کا شامل کریں گے اور یہ مہگی مسالہ یہ جو پیکٹ کے اندر مسالہ ہوتا ہے وہ والا مسالہ ہے جس کو ہم نے پیکٹ سے نکال کے جو ساشے ہوتے ہیں اس سے نکال کے ہم نے اس میں ڈال دیں اب اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کریں گے اب جب پانی اُبلے لگے گا تو اس کے اندر یہ نوڈل شامل کر دیں گے اب یہ پانی کو بھائی لانا شروع ہو گیا اب یہ جو نوڈلز دیں گے ساری اب ان اس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ موٹی نوڈلز پسند نہیں کرتے اس لیے اس کو ایزٹیز جو ہے آپ ڈال دیں اب جو ایک گلاس پانی ہم نے ڈالا تھا وہ پانی پشکو چکا ہے آپ اس کو ہمٹی شاد کریں گے موسیقی